اچھا تو پہلا سوال یہ تھا کہ آپ دنیا میں جب آئے تھے اور پلے بڑے اور بڑے ہوئے تو آپ کو تو شاید پہلے نہ پتا ہو کہ آپ کبھی شراب پییں گے پھر جب آپ نے شراب پینا شروع کی تو یہ تو مجھے بہت یقین ہے کہ آپ کو نہیں اندازہ ہوگا یا آپ کے گمان میں نہیں ہوگا کہ آپ کو ایک دن الکوہولزم کا سامنا ہوگا لیکن یہ کیا ہوا کہ اچانک اس جرنی میں اب آکے آپ کو لگنے لگا کہ آئندہ سب آپ کی مرضی سے ہوگا اوہ ایڈیسن کا نام میں نے اس لیے لیا کہ کبھی کبار دنیا میں ایسی ہستیاں بھی آتی ہیں قدرت ان سے ایسے کام لیتی ہے کہ پہلے جو انسان کہہ رہے ہوتے ہیں یا جو ان کے فنڈمنٹلز ہوتے ہیں سب بدل جاتے ہیں پر میں تو ان میں سے نہیں مجھے تو جو گیون فنڈمنٹلز ہیں انہی کو ماننا چاہیے میں مانتا ہوں اور انہی کے اندر رہ کے میرا کچھ بننا ہے کیونکہ میں نے کئی مرتبہ جب فیملی میمبرز آف دا پیشنٹ سے یہ بات کرنے کی کوشش کی ہے نا تو ان کی بتی چلی جاتی ہے انہیں لگتا ہے کہ ایک ٹریٹمنٹ پروفیشنل یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مرضی کر لو یہی ہونا تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے لیکن آپ مزری میں سے نکل سکتے ہیں اور آپ کا مریض بھی اسے سکھایا جا سکتا ہے کہ شراب کے بغیر کیسے رہنا بات میں یہ کر رہا تھا کہ اتنے عرصے کے بعد بھی وہ لوگ بہت چوکنے اور محتاط ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں ایسا کہ شراب ان کی زندگی میں دوبارہ داخل نہ ہونے پائے اچھا دوسری دفعہ ہمارے امار بھائی ہیں انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر انہوں نے دس دن چھوڑ دی ہے اب یہ آپ کا گمان ہے آپ خوش گمان ہیں اچھی بات ہے لیکن اوورویلمنگ ایکسپیرینس لیٹرچر ریسرچ آپ کے خیال سے اتفاق نہیں کرتا پر الکوہلزم کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مزری ہوتی کسی وجہ سے ہے پر پیشنٹ کو لگتا ہے کہ اس کا ذمہ دار کوئی اور ہے آپ سے جھگڑا کرنا ہے اور آپ کسی وجہ سے پانچ منٹ لیٹ ہو گئے ہیں تو اب میرا آپ سے جھگڑا کرنے کا جو پلان تھا اس میں ایک اور آسانی آگئی ہے کوئی ہم انسانوں نے جو کچھ کرنا ہوتا ہے نا ہم اس کے لیے کوئی نہ کوئی ریزن تلاش کرنے کی ایبلیٹی بھی خدا نے اور قدرت نے ہمیں دے رکھی ہے ان لوگوں سے پھڑا کرنا آسان ہے نا جن کی کوئی نہ کوئی غلطیاں کوتاہیاں بھی ہمارے سامنے ہوتی ہیں میں ہمارے فیملی میمبرز کی بات کر رہا ہوں دیکھیں جن لوگوں کے ساتھ ہم چوبیس ہاں جن لوگوں کے ساتھ ہم چوبیس گھنٹے رہتے ہیں زندگی گزارتے ہیں اللہ نے انہیں ہمارا فیملی میمبر بنایا ہوتا ہے تو ان کی کوتاہیاں بھی تو ہمارے سامنے ہوتی ہیں نا تو جب ہم نے کوئی پھڑا جھگڑا کرنا ہوتا ہے تو ہم پھر بات درمیان میں لے آتے ہیں تو صرف نشہ چھوڑنے پر فوکس نہ کیجئے ان باتوں پر بھی توجہ لے آئیے اور یہ ریکوری پلاننگ کا حصہ ہے یا ریلیپس پریونشن کا حصہ ہے کہ کیا آپ بحثیت ایک ریکورنگ پیشنٹ پر سکون ہو گئے آپ کو تھنڈ پڑی ہے یا ابھی بھی تلخی ہے کہ آپ کی جان نہیں چھوڑتی ایڈکشن کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اس میں نشہ کرتے ہوئے تلخی ہوتی ہے کہ جان نہیں چھوڑتی اور نشہ چھوڑ کے بھی تلخی آپ کو گھیرہ ڈالنے کے لیے ہر وقت راستے تلاش کر رہی ہوتی ہے اور آپ کو چاہیے کہ آپ تلخی سے بچیں آپ گریس فولی لوگوں کو جانے دیں ان سے نہ الجیں کیونکہ جتنا ہم کر سکتے ہیں جتنی ہماری کرنے کی کپیسٹی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ ہماری ڈیزائر ہوتی ہے کہ ہم وہ ڈرگ کریں لوگ اوور ڈوز کیسے ہوتے ہیں یا تو مکسنگ ڈرگز یا پھر اوور ویلونگ ڈیزائر انہیں زیادہ ڈرگ پہ مجبور کرتی ہے کیونکہ ان کے اندر ڈیزائر ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے اور کپیسٹی with the passage of time کم سے کم ہوتی جاتی ہے ایک دیوانگی بھی ہوتی ہے ڈرگ ایڈکشن میں حالانکہ زندگی میں ہائے ہونا یا ہائے رہنا ہماری mental health یا ہمارے results کے لیے بہت فائدہ مند نہیں ہے لیکن ایڈکشن اور mood disorders میں ہائے ہونے ہر وقت ہستے کھیلتے رہنے ہر وقت party یا party like atmosphere ہونے کو بہت دل چاہتا ہے اندر سے آواز آتی ہے اور اگر یہ نہیں لگتا تو دنیا ویران لگتی ہے حالانکہ اسی محول میں مجھے دنیا بلکل ویران نہیں لگ رہی ٹھیک ہے بہت اچھا محول ہے لیکن اگر مجھے ایڈکشن کا میں شکار ہوں تو ایک اچھا خاصا محول مجھے کم لگے گا ہم دوسروں کو clarity کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں آپ کو بتائیں ہمیں تو اپنی آواز بھی جو سنائی دیتی ہے وہ ہماری آواز نہیں ہوتی آپ نے کبھی اپنی آواز کو record کر کے سنے اور آپ کو لگا ہو کہ بڑی مختلف ہے کیونکہ وہ جو ہم اپنی آواز سنتے ہیں وہ ہمارے flesh اور bone سے interfere اور resonate کرتے ہوئے وہ signal پھر read ہوتا ہے لیکن recorder تو اس میں کوئی flesh and bones نہیں ہے تو اس نے تو real voice کو ہی record کر لینا ہے تو اس وجہ سے جو ہم اپنی recorded voice سنتے ہیں یا اپنے آپ کو ویڈیو پر دیکھتے ہیں تو بڑا اوپرا اوپرا سا اور عجیب عجیب سا لگتا ہے کیونکہ ہم اپنے آپ کو کسی اور انداز میں دیکھ رہے ہیں تو یہ recovery tool ہے intervention data یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی دوسرے کی آنکھوں سے دیکھیں اور وہ ساتھ آپ کو اپنی feelings بھی بتا دے کہ میرے پر کیا گزری اور اس سے پھر denial بھی ٹوٹتا ہے اور دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے mood disorders ایک بیماریوں کی category ہے اور bipolar اس میں پائی جانے والی اس category میں ایک بیماری ہے کہ اگر ہمیں صرف دوسروں کا غصہ برا لگتا ہے اور اپنا برا نہیں لگتا تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے اگر ہمیں اپنی تکلیف بہت زیادہ اور دوسروں کی تکلیف نہ ہونے کے برابر یا ہے ہی نہیں ایسا لگتا ہے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں mood کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا willing waste سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے